اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ایمڈی کیٹ 2023 میں جن سٹوڈنٹس کو اپئر ہونا ہے ان کے لیے چند امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں اور ان کے لیے بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو کہ نمز کا ایمڈی کیٹ دینا چاہتے ہیں پہلے تو جو ایمڈی کیٹ پچھلے سال دے چکے ہیں اور اس سال ان کا ریزلٹ ویلیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے کنفرمیشن آ چکی ہے گو کہ ابھی تک پی امڈی سی کی نئی کاؤنسل فارم نہیں ہو سکی ہے لیکن جو لوگ اس انتظام کو چلا رہے ہیں ڈیریکٹ منسٹری اس وقت اس پوری سیچویشن کو دیکھ رہی ہے تو اس لیول پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پچھلے سال کا ریزلٹ اس سال بھی ویلیڈ ہوگا اس کی بنیاد پر اس سال بھی ایڈمیشن لیا جا سکے گا یہ ایک بلکل کلیر ایک چیز ہو چکی ہے اس سلسلے میں کہیں کوئی کنفیوزن اب باقی نہیں ہے پی امڈی سی کی نئی کاؤنسل جب بھی بن جائے وہ ایک ہفتے میں بنے یا بھی اس کو مزید چند ماہ لگ جائیں لیکن یہ فیصلہ اپنی جگہ پر بیرحال موجود رہے گا اب جو نمس کا ایمڈی کیٹ ہے اس کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے اس کا سلیبس اناؤنس ہو چکا ہے اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ لنک ایڈرس ویب سائٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں numspark.edu.pk یعنی numspak یہ بغیر کسی سپیس کے پھر .edu.pk یہ نمس کی ویب سائٹ کا اوفیشل ایڈرس ہے جس کو آپ جیسے ہی اس ایڈرس پر کلک کریں گے تو سامنے ہی آپ کو فولڈر بنا ہوا نظر آ جائے گا mdcat 2023 کا وہاں سے آپ ساری pdf فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس سلیبس کو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کون کون سے اس میں ٹاپکس ہیں ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے چونکہ numspak جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ 16 اکتوبر ابھی initial date announce کی گئی ہے اور اچھا خاصا ابھی اس میں ٹائم ہے 26 جولائی سے اس کی registration شروع ہو جائے گی اور 26 جولائی سے 19 اگست تک آپ یہ registration کروا سکتے ہیں اور ساڑھے 3000 روپیس کی فیز بھی رکھی گئی ہے جو کہ 26 جولائی سے 19 اگست تک اور آپ کو پتا ہے کہ نمس ایک بڑے systematic way میں چلتا ہے یہ ناریجسٹریشن کی ڈیٹ آگے بڑھے گی اور پھر ناریجسٹریشن کی ڈیٹ آگے بڑھتی ہے جو previous year کا experience ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح کی situation تیس الاب آیا ہوا تھا بہت سارے students appear نہیں ہو سکتے تھے ان کے لئے possible نہیں تھا کہ وہ تیاری کر سکیں حالات بہت مشکل تھے بہت زیادہ challenges تھے بہت سارے students کو خاص طور پر جو کہ flood affected areas میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی نمس کا test اپنی مقررہ تاریخ پر ہوا وہ ایک دن بھی آگے نہیں بڑھایا گیا جبکہ کیونکہ وقت سے پہلے زیادہ inform کر دیا جاتا ہے اور ابھی بھی بہت مہینوں پہلے یہ ساری چیزیں finalize ہو چکی ہیں جب slivers بھی آ چکا ہے تو ابھی سے جب آپ تیاری شروع کریں گے تو جب 5-6 ماہ کے بعد یہ test ہوگا تو اس وقت تک یقینی طور پر تمام subjects تمام topics آپ cover کر چکے ہوں گے تمام تیاری آپ کی مکمل ہو چکی ہوگی تو اب جیسے جیسے اس بارے میں مزید updates سامنے آتی رہیں گی جیسے جیسے مزید developments اس میں ہوتی رہیں گی وہ نمز کے حوالے سے ہو یا پھر وہ normal mdcat ہونا ہے باقی سارے ملک بھر کے public sector colleges کا اس کے حوالے سے ہو تو آپ کو update کرتا رہوں گا پی ایم ڈی سی کی council reform ہوتی ہے اس کے بعد کیا مزید کچھ changes آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا important سوال ہے بہرحال آنے والے دنوں میں بہت زیادہ developments ہونی ہیں اور ہو سکتا ہے developments اب چونکہ دو تین روز کے بعد رمضان شروع ہو رہے تو اس میں ہی یہ ساری developments ہوں اور پھر وہ ساری چیزیں آپ سے وقتن فوقتن شیئر ہوتی رہیں گی جازت دیجئے اللہ حافظ